ہم پہنچ رہے ہیں مشہور و معروف ایرانی شاعر فردوسی کے مزار پر یہاں آخری امام گاہ فردوسی ہے اور آغای مرتضی نے ہمیں کچھ جگائیں گھمانے کا وعدہ کیا تھا صبح آپ کو بتائی ہے اس میں ہمارے جو ایک ٹارگٹ تھا یا ایک جو پلان تھا اس میں مشہور و معروف ایرانی شاعر فردوسی کا مقبرہ بھی تھا یا آخری ارام گاہ فردوسی ہم اس کے قریب ہیں اور فردوسی ایک ایسا لافانی کردار ہے ویسے تو ہر چیز کو فنا ہے لیکن وہ جو لفاظی کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ لافانی کردار ہے یا لافانیت ہے اس چیز پر اس حوالے سے شانامہ فردوسی آپ لوگوں نے جو پڑھنے پڑھانے کے شوقین ہے آج کل کی جنرینشن کو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن آج کل کی جنرینشن میں بھی جو بچے تاریخ سے یا پڑھنے پڑھانے سے شگف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شانامہ فردوسی کیا چیز ہے شانامہ فردوسی ایک مجموعہ ہے ایک عجیب و غریب سی چیز ہے کہ اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی شائری میں ان کو سمویا ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جیسے لامہ اقبال کو کہتے ہیں نا آفاقی شائر کہ یہ جو شائری لامہ اقبال نے کر دی وہ شاید انسان کے بس میں نہیں تھی اسی طرح کچھ معاملات یہاں بھی ایسے ہیں بہرحال ہم پہنچ گئے ہیں آخری رامگاہ فردوسی پہ درست ہے درست ہے آگا آہا آہا این دارے تہرے ورودی ہے این دارے ورودی ہے پارک کے یہ پارکنگ پلیس ہے جی ساری یہاں پہ ہم گاڑی کھڑی کریں گے اور گاڑی کھڑی کر کے میں اور آگا مرتضی جائیں گے آخری رامگا فردوسی پہ فردوسی ٹھیک ہے جی تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے بہت ساری چیزیں اور ہمارے چینل آل آباؤٹ ایران سے جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھئے کہ ہم آپ کو کہاں کہاں گھما رہے ہیں ہم آپ کو ایران وہ دکھائیں گے جو عمومی طور پر لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا ہم آپ کو زہرات بھی کرواتے ہیں ایران سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہے وہ بھی پاس کرتے ہیں اور بہت بڑا پارکنگ لوٹ ہے جنابی تو اور بہت ساری پوپلک آئی ہوئی ہے بہت وجود اس کے کہ آج ورکنگ ڈے ہے لیکن بہتر فردوسی ایک نام بھی تو بہت بڑا ہے چلیں چلتے ہیں فردوسی کے مزار پر آئیے ہمارے سامنے جی سامنے مشہور ایرانی شائر فردوسی کا مزار ہے اور یہ اس کا انہوں نے پلان دیا ہوا ہے بیلڈنگ ویسٹ کرنے کا کہ یہاں پر کونسی چیز کیسے کیسے ہے نقشہ رہنما گائیڈ پلان گائیڈ میپ یہ سارا دیا ہوا ہے تاکہ آنے والوں کو پرابلم نہ ہو اور انگلیش میں بھی تھی ہوا ہے ٹکٹس ہیں ٹوریزم سیکیورٹی ہے انفرمیشن ہے ریسٹ روم ہے مینجمنٹ اوفیشل کلچر لیبری پرینگ روم درنکنگ پاؤنٹین گفت شاپ ہے آرام گا فردوسی فردوسی ٹوم فردوسی سٹیچو اور اس کے بعد یہ آغا نے کوئی بلی کی آغا نے کوئی بلی ہمارے لیے دیکھ لیا بلی بھی ہم نے شوٹ کر رہے گا یور لوکیشن اور فٹوگرافی ریزن گیٹ ہے کیفی شاپ ہے ریسٹرینٹ ہے چائے خانے آپ کو بتا ہے کیفی شاپ کے بغیر تو ایرانی رہی نہیں سکتے نا جی کیفی شاپ کا ہونا بہت ضروری ہے ادھر دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے ادھر بھی کو بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ کچھ فردوسی کے بارے میں فارسی میں لکھا ہوا ہے حکیم ابو القاسم فردوسی بسالے سیسہ دو بیس تو نو ہجری کمری اور نائنٹین نائنڈینڈڈ فارٹی میں ملادی یعنی کہ اس وقت ٹونٹی ٹونٹی ٹو چل رہا ہے تو نو سو بیس ساری نو سو چالس میں جو انگلی شیئر ہے ملادی انگلی شیئر کو کہتے ہیں اس وقت یہ صاحب یہاں ان کا وہ رہا ان کی پیدائش ہوئی اور پھر جو مشہور ان کی شہرت ہے وہ ہے شاہنامہ فردوسی کے حوالے سے اور بہت کچھ یہاں پر ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے پھر مزار بنایا گیا پھر اس کا اختتاہ کیا گیا تیرہ سو اٹھالیس میں یہ دیکھیں ایک ہزارو سی سادو چیلو ہافت اور اس وقت چل رہا ہے ایک ہزارو چہار سادو نوہ دو ایک ہزارو چہار سادو نوہ دو ایک ہزارو چہار سادو ایک ہاں ایک ہزارو چہار سادو ایک یعنی کہ اس وقت چودہ سو ایک چل رہا ہے جبکہ تیرہ سو سنتالس میں اس کا مزار کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ جناب اس کی لوکیشن ہے اور ابھی آپ کو ہم یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں دکھانے والی آپ کو سب دکھائیں گے سب دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو فردوسی سے بہت اچھے سے آگاہ کروا دیں گا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں جی واہ 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 یہ جی دیکھیں یہ سٹیچو ہے یہ فردوسی کا سٹیچو ہے اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سٹیچو ہے فردوسی کا جو سٹیچو بنایا ہوا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے واہ 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 ہاں بہتا ہے آرٹ این کرافٹ تو پھر ایران کا بڑا مشہور ہے نا جی یہ دیکھیں بہت خوبصورت سراؤنڈنگز ہیں گرین سرسابز اسی ہواہلے سے جو ہے سٹیچو کا بیگ گراؤنڈ میں بڑا خوبصورت آ رہا ہے اور سٹیچو تو انہوں نے جس بھی کلے سے بنایا ہے وہ وائٹ کلر کا ہے تو گرین بیگ گراؤنڈ میں ویسے ہی بہت زبردست لگا ہے یہ پرانی ترس کے جو مکبرے ہوا کرتے تھے یہ ظاہر ہے بہت پرانا بنا ہوا مکبرہ ہے تیرہ سو سنتالیس میں بنا تھا ایرانی سال کے مطابق اور اس وقت چودہ سو ایک ہے پہکریبا پیسٹ ایک سال تو پچپن سال تو ہو گئے اس کو پچپن سال ہو گئے اس کو پبلک آئی ہوئی ہے باوجود اس کے کہ آج ورکنگ ڈے ہے اور اس کے باوجود خاصی پبلک آئی ہوئی ہے اس طرف کوئی کافی شاپ ہے اور ریسٹورنٹ ہے بلکہ اس میں بوفے بھی لگتا ہے کیونکہ بوفے کا بورٹ جل رہا ہے اور انہی پوکلک گی زانوی رانی آر ابھی ناج تک کر کے نکلے حالانکہ تھوڑی در پہلے لیکن بوفے دا ویک کے سالو بس کچھ نہ پچھو چلو اللہ خیر کرے گا کچھ کر دیں یا روٹی دا بھی خلال تو آپ خردوسی کے مزار کو دیکھئے انہی کی شائری لکھیوی ہے اور بڑی دقیق فارسی ہے ہم تو فارغ ہیں جناب اس فارسی سے ہماری فارسی بیسی ہی تھوڑی سی اے نا مزید چھوٹی کرتی ہے بہت دقیق قسم کی فارسی لکھیوی ہے وہ جو شائری ہے وہ بہت دقیق ہے کنجا موزے ہاست دافتر دافتر ہے شانہ میں اکے اکے پہلے تو آپ کو بلکے یہ سین دکھاؤں نا جینا دیکھیں دور تک پاؤنٹینچ نظر آ رہے ہیں پبلک نظر آ رہی ہے اور خوچی خوبصورت منظر ہے اور ہم این آخری کرام گاہ فردوسی پہ آ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے مرتضی مجھے بلا رہا ہے وہ گئے رہا ہے آئیں جی نیچے چلتے ہیں میں کہے ڈیو اکھے کر کے اٹھے آئے ساں تو ہون پھر چھلے جانا پڑا ہے چلی نیچے تو جانا ہے نا جی آخری رام گاہ ہے تو وہاں تو جانا ہے